اسلام علیکم ناظرین آپ سب کو ویلکم ہے ہماری چینل پر اس وقت ہم آپ کو بنانے سے کھا رہے ہیں آلو کی پکوڑے آلو کی پکوڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے آلو کو اس طرح اس سائز کا ہم نے کاٹ لیا ہے اور میرے پاس اس پر چھوٹے آلو تھے تو اس لیے میں نے یہ کاٹ لیا ہے بہتر اگر آپ کے پاس بڑے آلو موجود ہوں تو آپ بڑے گول گول چن کے ان کے بنانے یہ پکوڑے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اس لیے ہم نے سوچا کہ آج یہ پکوڑے بنائے جائیں اس بہول میں میں نے لیا ہے دو کپ بیسن اور اس سے ہم اس کا پلیٹر تیار کریں گے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہ باری کٹیوی دھنیا اور سبز میرچ اس سے اس کا ارومہ بہت اچھا آتا ہے سبز میرچ کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے یہ لینے سکھا دھنیا اور زیرہ تھوڑا سا ہاتھ سے میرچ کر کے رکھا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہم نے ان سب چیزوں کو اچھے سے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ بیکنگ سوڈا کا اور اس کو ہم کرسپی آر یہ دیکھیں آپ نے تقریباً اتنا بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے اس سے زیادہ ڈالنے سے آپ کے پکوڑے بہت زیادہ پھول جائیں گے آپ اگر زیادہ پکوڑے بنا رہے ہیں تو پھر آپ لیکنگ سوڈا کونٹی تھوڑی سی اپنے حساب سے بڑھا سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے ریڈ چیلی فلیکس یہ تقریباً میں اتنی چمچ بھر کے اس میں ڈال رہی ہیں اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں ریڈ میرچ اور ریڈ میرچ بھی میں تقریباً یہ ایک چھوٹی چمچ جو ہے میرے پاس یہ ڈال رہی ہوں اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے نمک ہمک آپ اپنا حسپے ذائقہ ڈال سکتے ہیں یہ میں ایک دو سپونز جو ہیں یہ والے میرے پاس یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ سمال سپون ہے اس کو آپ ٹی سپون کے حساب سے لے سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کا ایک ہم نے سمودھ بیٹر دیار کرنا ہے اس میں ہم پانی ڈالیں گے آہستہ آہستہ شامل کریں گے اور ساپ ہی ساپ اس کو مکس کرتے جائیں گے اور اس کا ہمیں اچھا سا بیٹر پیار کریں گے اچھا سا بیٹر پیار کرنا ہے آپ نے اس کو اور اس کو آپ نے میں آپ کو اس کی کانسسٹنسی چیک کراؤں گی کہ آپ نے اس کی کتنی کانسسٹنسی رکھنی ہے اس میں مزید پانی شامل کریں گے اور اس کو آپ نے اچھے سی مشکر لینا ہے باتے کوئی بھی اس کے اندروں کو ہے در اپنے کھوٹلی نہ رہے در اپنے اچھا اس میں ہم نے اور پانی کی ساتھ ساتھ ہم ایر کرتے جائیں گے اور اس کو ہم نے نکس کرتے جانا ہے جس کے ساتھ آپ اس کو مکس کریں تاکہ اس میں آپ کی کوئی بھی گھٹلی باقی نہ رہے اس میں میں اور پانی ڈال رہی ہوں اس کا بیٹر میں آپ کو اس کی انسسٹنسی انٹی چیک کروا ہوں گے ہمیں کبری پھولی مکس کرنا ہے اچھے سی اور تاکہ سارے مسالیں آپ کے مکس ہو جائیں اور آپ کے پکوڑی جی دیکھیں ابھی جو ہے یہ ابھی تھوڑا سا تھک ہے ہلکا سا تھوڑا سا ایک ٹیبل سپوم میں اس میں اور پانی ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس کو ہمیں مکس کر لیا ہمیں گرم تھوڑا سا آئل بھی مکس کرنا ہے اس سٹیج پہ آپ نے اس کو اتنا ہی تھک رکھنا ہے ایک طرف کڑھائی میں ہم نے اپنا آئل جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ دو چمچ آئل جو کہ آپ نے گرم کیا ہے کڑھائی میں سے نکال کے آپ نے پکوڑوں میں شامل کر دینا ہے اور یہ اس طرح آپ نے دو چمچ آئل آپ نے ون اور ٹو ٹیبل سپوم آئل آپ نے یہ بلیٹر کے میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سی بس کر لیں گے اور ادھر ہمارا آئل جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح گرم کر لینا ہے پہلے آئل آپ نے پھل ٹپ کر لینا ہے اور جب آپ پکانے لگیں گے جب آپ اپنے چپس ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو میڈیم لو فلیم پہ کر دینا ہے تاکہ اندر سے سارے آلو اچھی طرح سے پک جائیں جی تو اس وقت آئل ہمارا جو ہے وہ ہی ڈپ ہو چکا ہے اب ہم اس طرح اپنے پکوڑے جو ہیں وہ پلیٹر میں ڈپ کریں گے اور کڑائی میں ڈاوٹے جائیں گے آپ نے یہ اس بات کا خاص تحان رکھنا ہے کہ آپ کا جو فلیم ہے وہ میڈیم پہ ہو اور آپ نے زیادہ پلیٹر جو ہیں وہ پڈیٹر کے ساتھ نہیں لگانا آپ لگانے کے پاس اس طرح جو جھاڑ لیں اور ایک دفعہ پھر کر کے دوبارہ سے جھاڑ لیں اور اس کو کڑائی میں ڈالتے جائیں ناظرین جی ہمارے پکوڑے بن کے تیار ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی کرسپی بنے ہیں اور آپ انہیں ضرور ایک پرائے دیں آپ کے بچوں کو یہ بہت پسند آئیں گے ان کا ذائقہ بہت ہی مزیتا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ اندر سے بہت ہی مزے کے آلو کے کرسپی پکوڑے بن چکے ہیں جو کہ آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گے مارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گئے گا تھینکیو سو مچ سنگے کے پیادنے کے پیادنے کے پیادنے، چیتے ہیں